السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ السلامک ٹیوب پر آزم خان صاحب کو آپ جانتے ہی ہیں اتر پردیش کے سماج وادی پارٹی کے لیڈر ہیں اور مسلمانوں کے بڑے نیتہ ہیں ان کو پچھلے کئی سال سے جیل میں اتر پردیش کی سرکار نے ڈالا تھا حال ہی میں جمعہ کے دن اتر پردیش کی ستہ پور جیل سے ان کے رہائی ہوئی اس کو لے کر ناظرین ایک خبر کھل کر آئی ہے کہ مولانا توقیر رضا خان جو بریلوی مسلک کے عالم ہیں انہوں نے آزم خان صاحب سے ملاقات کی تو اسی درمیان باوسوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بہرشتر اسد الدین اویسی صاحب بھی کسی بھی دن آزم خان صاحب سے ملنے آ سکتے ہیں تو وہیں پر سیاسی حلقوں میں یہ خبر بھی گرم ہے اور یہ بات بھی چل رہی ہے کہ اسد الدین اویسی شیوپال اور آزم خان صاحب یہ تینوں لیڈران مل کر ایک نیا محاذ بنا سکتے ہیں اگرچہ کہ آزم خان صاحب نے اپنے تازہ ترین انٹرویو میں بات صاف کر دی کہ میں ہاردک پٹیل نہیں ہوں لیکن ناظرین اکرام اس طرح کی خبر ہیں چل رہی ہے کہ تینوں لیڈران مل کر ایک محاذ بنانے والے ہیں برحال دوستوں دیکھنا ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب جب آزم خان صاحب سے ملاقات کریں گے تو یہ خبر پوری سامنے آ جائے گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا حالانکہ اسد الدین اویسی صاحب کے مطالق پہلے بھی یہ خبر آئی ہے کہ وہ جیل میں آزم خان صاحب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آزم خان صاحب کو خط بھی لکھا گیا تھا کہ آپ مجلس میں شامل ہو جائیں جب اسد الدین اویسی ان سے مل کر بات کریں گے تو پوری خبر تفصیل سے سامنے آ جائے گی اس پر آپ کی کہہ رہا ہے ناظرین ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ